اسلام علیکم صلی اللہ علیکم مفتی محمد عبد مبارک صاحب ہم نے آج پروگرام کے آغاز میں ایک حدیث رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ویورز کی خدمت پر پیش کی اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے لئے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو آپ اس حدیث کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ اس عظیم الشان خاتون کے موضوع پر یعظیم الشان پروگرام مناقض کرنا اور جس طرح آپ نے کہا کہ حدیث باق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیاری بیٹی کی شان بیان فرمائی میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث سے شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے فاطمہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ کیوں ہے یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ اننا ما سمیت فاطمہ تولین اللہ فاطمہ وزر یا تحانی نار یوم القیامہ میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرما دے گا فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے بچانے والی اسی طرح جو حدیث آپ نے پڑھی اس کے متعلق بخاری شریف میں سیدنا امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرمائی کہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعت منی فمن اغضابہ اغضابانی کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکا مولا علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم سے فرمایا تب بھی انہیں یہی باتیں تلقین فرمائیں اور حدی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدی علی رضی اللہ تعالی عنہ حدی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اِنَّ اللَّهَ يَغْدِبُ لِغَدَبِكَ وَيْغَدَبَكِ وَيَرْدَ لِرِدَا کی اے فاطمہ اللہ تیری وجہ سے غزبناک ہوتا ہے جب تُو غزبناک ہوتی ہے اور جس سے تُو راضی ہوتی ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورت حدیث ہمارے ویورز کی قدمت میں پہنچائی کہ جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھ کو غزبناک کیا جس سے فاطمہ راضی رہی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ پروفیسر ساجدہ سلیم صاحبہ آپ نے فرمایا مولا علی کے حوالے سے کہ ایک اسلام کے بہترین مجاہد کی زوجہ تھی شہزادی کونین بیوی فاطمہ توزہرہ سلام اللہ علیہ تو فاطمہ توزہرہ نے جب مولا علی کے گھر میں زندگی گزاری تو وہ کیسی زندگی تھی کیسا طریقہ حیات تھا اور کیا بیوی کی تعلیمات تھیں بہت شکریہ سربت ہم جس شاکار تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پر جو توصیف بیان کر رہے ہیں وہ دراصل ایک عورت کی توصیف تھیں بلکہ کائنات کی ایک ایسی خاتون مکرم کی ہم تفصیل یا توصیف بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آنے والی تمام احمد قرون اعلیٰ کی ہو قرون وستہ کی ہو قرون موجودہ کی ہو یا قرون آئندہ کی ہو ان کے لیے ایک عورت کا وہ پہلو جس میں وہ ایک زوجہ کی حیثیت سے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے جو گھرے لوگوں ہیں اس کو کس طرح سے احسر انجام دیتی ہے اب وہاں پر جب گھر کے اندر کسی ایک عورت کا جو بیٹھنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے یا جو گھر کو چلانا ہوتا ہے اس میں اس کے چار رول کام کر رہے ہوتے ہیں زوجہ تو وہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجو کی ہیں لیکن ماں ہے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اب یہاں پر میں جیسے آپ نے ابھی کچھ اشار کا حوالہ دیئے تھا میں جناب حکیم علومت علامہ اقبال کا ایک شیر یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جو بہت خوبصورت انہوں نے انداز میں اور آپ کے پورا جو سوال یہاں پہ کاسی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اب میں آپ کو وہ گھر کی تربیت یا جو وہاں پر جو ان کا رہنا تھا کہ انہوں نے سبر و رضا کے ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی کہ چکی چلاتی رہتی تھی اور لبہہہ مبارک کا قرآن کی تلابت جاری رہتی تھی یہ تو ان کے گھرلو امور سر انجام دینے کا طریقہ تھا یہ بس تھا لیکن چونکہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس زمانے کے اندر کے جب دین کی تبلیغ ہو رہی تھی اور جو مسائب جو پریشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تھی اس میں وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بھی شمار ہوتا ہے تو یہ تربیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے یا آپ کے گھر سے لے کر آئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیت مسئبتیں اور جو عیزہ رسانیہ کفار کی طرف سے لوگوں کی طرف سے آتی تھی کوئی اوجوڑی رکھ دیتا تھا کوئی آپ کو لہان کرتا تھا یہ ساری آپ نے وہاں سے دیکھی تھی اسی تربیت کو لے کر یعنی گھر کی تربیت کو لے کر جب آپ شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو وہاں پر آپ کے پاس نہ غلام ہیں نہ وہاں پر آپ کو آپ کے جو کہتے ہیں کہ آپ کے اسیسمنٹ کے لیے یا آپ کے گھرینوں امور کی انجام دہی میں کہ آپ جو خاتون ہیں جنت ہیں اور آپ کو جو ہے بس ایک عبادت اور ریاضت کرنی ہے آپ نے وہاں یہ طریقہ یہ شوار اختیار نہیں کیا بلکہ تمام چیزوں کو سبرو رضا گئی حضرت علی کرم اللہ بجے کی دستی کو بھی دیکھا وہاں وہاں آپ نے پیسے کی کمی کو بھی دیکھا اپنے امور کو سرانجام بھی دیا بچوں کی تربیت بھی کی پرورش بھی کی اور پھر لوگوں کے ساتھ صلحہ حمدر دی لوگوں کے ساتھ صلحہ رحمی بھی کیا یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا آپ نے بڑے خوبصورت نکتے کی جانبی اشارہ کیا کہ آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لائیں بہترین بیٹی اس کے بعد بہترین زوجہ ڈاکٹر شکیل صاحب آپ ہمارے ساتھ آج اس پرگرام میں موجود ہیں ایک عورت کو جب ایک مرد خراج تحسین پیش کرتا ہے مرد بھی وہ جو اس کا شاہر ہو تو کیا کہنا حضرت علی اشارت فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جس نے میرے گھر کو معتر کر رکھا تھا فاطمہ وہ چراف تھی جس سے میرا گھر مہکتا رہتا تھا فاطمہ وہ چراف تھی جس سے میرا گھر منور رہتا تھا تو حضرت علی کے ساتھ شہزادی کونین کا جو برطاؤ تھا اور آپ کی جو ایک زندگی جہد مسلسل وہ اسلام کے بہترین مجاہد اور یہ خاتون جنت سیدت النسائل آلمین کچھ فرمائیے کسی بھی خاتون کے لیے دنیا بھی طور پر اگر دے گا